ان دنوں دوائیوں کی وکری آن لائن بڑے پہمانے پر چل رہی ہے جس کا اثر اب دوائیوں کے ریٹیل دکانوں پر پڑھ رہا ہے اور اسی کو لے کر کیمسٹ والوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ پورے بھارت میں قریب دس سے بارہ لاکھ ریٹیلرز شاپ ہیں اکیلے مہراس کی عدی بات کریں تو یہاں قریب ایک لاکھ ریٹیلرز کے مادھم سے ہر سال دس سے بارہ ہزار کرون روپے کی دوائیوں کا کاروبار کیا جاتا ہے لیکن دوائیوں کے چھتر میں آن لائن فارمیسی کی انٹری ہونے کے بعد تمام ریٹیلرز پر سنکٹ کے بادل چھانے لگے ہیں ڈرکس پرائیس کنٹرول آرڈر 2013 کے مطابق سامانی وکریتاؤں کو زیادہ سے زیادہ سولہ پرتیشت مارجن ملتا ہے لیکن آن لائن فارمیسی والے اپنے گراہکوں کو 20 سے 25 پرتیشت تک کی چھوٹ دیتے ہیں جس میں سامانے وکریتا دوائیوں کی خریدی آن لائن کے مادھم سے کرنے میں زیادہ دلچسپی دکھا رہا ہے ایک پرکار سے میڈیکل کے فیلڈ میں ان دنوں بڑی پراتیس پردھا چل رہی ہے اور سمسیاؤں کا حل نکالنے کے لیے سارے کے سارے ہتکنڈے ویفل ثابت ہو رہے ہیں فارمیسیسٹ ویل فیر اسوسییسن کے ادھیاک شہ پرساد واغموڑے کے مطابق اس سمسیہ کا حل نکالنے کے لیے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اسٹیٹ کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ اسوسییسن کو پوری طاقت کے ساتھ ایک جھوٹ ہونے کی آوشکتہ ہے اب اس کے بعد میں فارن ڈائریک انویسمنٹ بہت ساری کمپنی ہیں جن کو پہلے ریٹین آل اونسل اچھتر میں ایڈی آئی آلاؤن نہیں تھا یعنی فارن ڈائریک انویسمنٹ صرف اکپادن تک صرف تھا ابھی سرکار نے اس کو مکت کر دیا ہے اس لیے بہت سارے پلیئر آپ کو بجار میں دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ڈسکاونٹ دے رہے ہیں یہ ڈسکاونٹ اپنے پاکٹ سے ڈیٹل برن کر کے دے رہے ہیں ان کو جو پرسٹاپیت ریٹیلر ہے چھوٹا چھوٹا ریٹیلر ہے چھوٹا چھوٹا ڈیٹیلر ہے اس کو ختم گرنا ہے اس لیے دوا کی بات نہیں ہے آپ اینج کموڈیٹی پہ بھی دیکھو گے تو ہمارا جو ڈیٹیلرک آؤں گے کا جو ڈسکاونٹ دے رہے ہیں اس کے پاس جو ڈر ہے اور ان کے پاس جو ڈر ہے اس نے بڑی تکھاوت آپ کو دیکھ کرنا ہے تو اس کا کارڑ یہ ہے کہ یہ بہت سپردہ ہے بہت بڑی سپردہ ہے کارپوریٹس میں اور چھوٹے ڈیٹیلرک آؤں گے یہ ڈیٹیلرک آؤں گے تو اس لیے یہ لوگ جو ڈسکاونٹ دے رہے یہ اپنا ڈیٹیل برن کر کے دے رہے ان سب کی بیلنشیٹ اگر آپ دیکھو گے تو شکلو کرو روپے کا لاز کر رہے ہیں یہ پیسہ بھی پبلک کا ہے بینکوں کا ہے اور جو ایسے بہت سارے اجاران ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ڈیٹیلرک آؤں گے یہ سب پیسہ ڈکتا ہے لیکن ڈیٹیل پیمیسٹ کی سب سے بڑی سمجھا ہے آن لائن فارماسی مہاراشتر کا بیزنس دس سے بارہ ہزار کرو روپے کے آسپاس ہے اور اس کے اوپر یہ پچیس لاکھ لوگوں کا پیٹ نیربر کرتا ہے لیکن جب سے آن لائن فارماسی آئی ہے بیس ٹکہ پچیس ٹکہ تیس ٹکہ ڈسکاونٹ آن لائن فارماسی کی طرف سے دیا جا رہا ہے جبکی ڈرک پرائس کنٹرل آرڈر دو ہزار ایٹ کے تحت ریٹیل فارماسی کو سکسٹین پسنٹ ملتا ہے ایسی اس کنڈکشن میں ریٹیل فارماسی آن لائن فارماسی کبھی بھی کامپٹ نہیں کر پائے گی کیونکہ ان کا مارجن لیمیٹیڈ ہے اس لیے مارجن کم ہونے کی وجہ سے ریٹیل فارماسی ٹوٹ رہا ہے اور ان کی وجہ سے 20 سے 25 لاکھ جو کرمچاریاں ان کے اوپر ڈیپینڈ ہیں یا وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی روزی روٹی کا پرشن نیرمان ہو گیا ہے اور یہ پورا بیو سائے دھوکے میں آ گیا ہے کیمیسٹین ڈرکیسٹ آسوسییشن ریٹیلر کے سمجھ سوال کرنے کے لیے پوری طرح سے فیل ہو گئی ہے کیونکہ ڈرک پرائس کنٹرل آرڈر کے تحت 2013 کے تحت صرف 16 ٹکے مارجن ریٹیلر کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ کم سے کم ریٹ میں دوائیاں کسٹمر تک پہنچ پہنچنی چاہیے ایسے کنڈکشن میں کمپنیاں ریٹیلر کو 60% مارجن آتا ہے جبکہ آن لائن 25% تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پوسیبل نہیں جھگڑا کر کے یہ ریٹیلر کا مارجن بڑھانا چاہیے جلدے میں 3-4-4 دکان بنائے ویسا آپ 3-4 جنوں 4-5 کمپنی 10 کمپنی مل جائیں گا اور دوسری بات مارکیٹنگ کرنے 20-25 کمپنی خرچہ ہو جائیں گا مارکیٹنگ 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 موسیقی